میر صاحب اسی دور حکومت میں شہباز شریف پہلے بھی دو دفعہ گئے واپس آگئے اب عدالت نے ان کو میڈیکل چیک اپ فالو اپ کے لیے جانے کی اجازت دی لیکن اس مرتبہ انہیں نہیں جانے دیا جا رہا جبکہ ان کا نام ای سی ایل میں بھی نہیں تھا تو کیا حکومت کو کوئی انفرمیشن تھی کہ جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے یا پھر ان کے بیانیوں کو ٹھیس پہنچتی ہے اس لیے جانے نہیں دیا جا رہا شہباز شریف کو دیکھئے میری جو رائے ہے اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اس لیے نہیں جانے دیا گیا کہ پتا تھا کہ یہ جائیں گے تو واپس ضرور آئیں گے اور واپس جب آئیں گے تو پھر اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آئیں گے تو اس لیے ان کو جانے ہی نہیں دیا گیا تو شہباز شریف صاحب کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ صرف اس حکومت کے دور میں نہیں دو دفعہ وہ جا کے واپس آئے بلکہ اس سے پہلے بھی وہ جب بھی گئے ہیں وہ واپس ضرور آئے ہیں دیکھیں یہ بڑی سمپل سی بات ہے یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں آئے سمجھنے کی بات ہے دیکھیں حکومت نے اس وقت کن لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے یہ کون لوگ ہیں ایک تو خواجہ آصف صاحب ہیں خواجہ آصف صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کا جو سکول آف تھارڈ ہے یہ اسی کے حامی ہیں یہ ریکونسلیشن کے حامی ہیں تو اسی طرح دوسری طرف پیپلز پارٹی سے خرشید شاہ صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے وہ بھی ریکونسلیشن کے حامی ہیں گرینڈ ڈائلاغ کی بات کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو زیادہ خطرناک اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ مضاہمت کے حامی نہیں ہے یہ لڑائی کے حامی نہیں ہے یہ کہتے ہیں مفاہمت کرو گرینڈ ڈائلاغ کرو تو جو بندہ اس وقت پاکستان کے اداروں کے ساتھ مل جل کے چلنے کا حامی ہے مفاہمت کی بات کرے گا وہ عمران خان صاحب کے لیے زیادہ خطرناک ہے تو اس لیے ان کو باہر نہیں جانے دیا کہ کہیں شہباز شریف صاحب باہر جائیں نواز شریف صاحب کو ملیں اور وہاں سے کوئی ان سے نئی کمٹمنٹ لے گے نہ واپس آ جائیں کوئی ان کو کسی چیز پر منانا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے اب حکومت نے ڈیسپریشن میں ہدیبیا پیپر مل کا کیس کھولنے کا اعلان کر دیا ہے آپ دیکھیں وہ کیس جو ہے اس کا ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ ہو چکا ہے اس کا سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ ہو چکا ہے پھر سپریم کورٹ نے نہ صرف اس کو ڈسمیس کر دیا بلکہ اس میں جو ریویو پٹیشن تھی وہ بھی دوزار اٹھارہ اکتوبر میں وہ بھی ڈسمیس ہو چکی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت کیسے یہ دوبارہ سارے کیس کھولے گی لیکن ایک بات ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ حکومت ان کو اپنے زیادہ ختمناک سمجھ گئے اس ٹگ آف بور میں آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف جو حکومت نے چیلنج بھی کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ پہلے ورکنگ ڈے پر ان کے باہر جانے کا فیصلہ چیلنج کریں گے شہباز شریف آپ کو لگتا ہے کہ باہر جا پائیں گے اور واپس آنے کی جو ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ لانے کی بات کر رہے ہیں کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا تھا جو وہ بیگ میں اپنے ساتھ واپس لے کے آتے ہیں جس سے حکومت ممکنہ طور پر ذرا خوف زدہ ہو گئی دیکھیں ایک تو وہ شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کی جو پارٹیاں نراز ہو کے چلی گئی ہیں ان کو واپس لیا جائے تو ایک تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جاتے ہیں نواز شریف صاحب سے بات کرتے ان سے وہ منڈیٹ لے کے آتے کہ جی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں عید کے بعد جو پی ڈی ایم کی جو پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی اور اے این پی تو میں مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ مل کے ان کو واپس لے کے آنگا دوسری بات یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرمان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں اس میں وہ چاہتے ہیں کہ درمیانی راستہ کیونکہ دیکھیں نا اگر پیپلز پارٹی اور اے این پی واپس آئے گی تو پھر ان کو ساتھ لے کے اگر چلنا ہے تو کچھ آپ ان کی مانیں گے نا کچھ آپ نہیں منوائیں گے کچھ ان کی مانیں گے تو ان کا جو بیانی ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے آپ لڑائی جو ہے اس پر بھی فوکس کریں ٹھیک ہے سڑکوں پر بھی لڑائی کریں لیکن پارلیمنٹ کے اندر رہ کے بھی لڑائی کریں تو پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کیسے لڑائی ہوگی تحریک ادم اعتماد تو وہ تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے بھی شباز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کنونس کریں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی لیکن یہ بات کلیر ہے کہ ایسی کسی بھی صورت میں کسی بھی موو جب بھی وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں شباز شریف صاحب وزارت عظمہ کے امیدوار قطن نہیں ہیں بلکل نہیں ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے تو وہ سڑکوں پہ بھی ہوگی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوگی اور پارلیمنٹ کے اندر جب ہوگی تو پھر جو پیپلز پارٹی اور اے این پی چاہتی ہے کہ مرکز میں اور پنجاب میں تحریک ادم اعتماد لائی جائے تو اس سلسلے میں بھی شباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن جا کے تو نواز شریف صاحب سے اسحاق دار صاحب سے اور بھی وہاں بہت سے لوگ ہیں ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ حکومت کو اس چیز کا اندادہ تھا اور شاید اس لئے حکومت نے ان کو باہر نہیں جانے دیا لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا شباز شریف صاحب کا میڈیکل چیکہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے اور جو انہوں نے وہاں پہ لندن جا کے کرنا تھا وہ پاکستان میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک طرح سے شباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر رہیں گے تو حکومت کے لئے زیادہ خطرناک ہوئے یہ بھی خبریں تھیں کہ وزیراعظم کی رفقہ نے انہیں کہا ہے کہ اب ذرا کنفرنٹیشن کم کریں اپوزیشن کے ساتھ اور اپنی پرفارمنس پر توجہ دیں اب جس طرح شہزاد اکبر صاحب اور فواہ چودری صاحب آ کے باتیں کر رہے تھے ایسا لگتا ہے کنفرنٹیشن کم ہونے والی نہیں ہے آنے والے چند دنوں میں ہفتوں میں بلکل بھی کنفرنٹیشن کم نہیں ہوگی اور دیکھئے آج ہے دس مئی اور آج سے ٹھیک بیس پچیس دن کے بعد یعنی کہ جون کے فرسٹ ویک میں بجٹ پیش ہونا ہے پاکستان کی قومی سمبلی میں اور بجٹ کا پورا سیشن جو ہے وہ چلے گا اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ جانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس نے بھی حکومت کو چیلنج کیا ہوا ہے اور اگر شباز شریف صاحب جو ہیں ان کی ایفرٹ سے قومی سمبلی کے اندر پی ڈی ایم کی جماعتیں دوبارہ کٹھی ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کتنا ٹاف ٹائم دیں گے اس لیے میری انفرمیشن یہ ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ بہت سخت موقف اختیار کرنے والی آپوزیشن کے ساتھ اور آپوزیشن کا جو پوائنٹ آب ہوئے وہ اس سے زیادہ سخت ہوگا دونوں طرف سے تیاریاں کی جاری ہیں عید کا انتظار کیا جارہا ہے جیسے ہی عید ختم ہوگی اور بجٹ کا اجلاح شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں وہ ہا ہا کار مچے گی وہ یہاں پر ایک دوسرے پر الزامات لگائے جائیں گے اور وہ گرمہ گرمی ہوگی جو جون جلائی کی گرمی اور ہوا سے آپ اس کو بھول جائیں گے یعنی آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست میں گرمہ گرمی میں اضافہ یہ ہوگا موسم کچھ بہتر نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ کا